اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن دی آئی جی آپریشنز لاہور ڈاکٹر محمد عابد خان کے احکامات کے روشنی میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری اچھرا پولیس کے کاروائی چار منشیات فروش کی رفتار مولزیمان سٹوڈنٹ ہاؤسٹل سمیت نہر کے گردوں نواح میں منشیات فروش کرتے تھے گرفتار منشیات فروشوں میں عبدالوحید آزم تاریخ اور جون مسیح شامل ہیں مولزیمان کے قبضے سے تین کلو ساسو گرام سے زائی چرس پر آمد مقدمات درج مولزیمان مزید تحقیقات کے لیے انیویسٹیگیشن بینگ کے حوالے ایس ایک چو اچھرا خیزر حیات وحلا نہر کے اطراف میں منشیات کی خرید و فروخت کے تداروں کے لیے خصوصی پولیس ٹیم تاہیونات کی گئی شہری منشیات کا مقروض ہندہ کرنے والے اناثر بارین اور پولیس کو ضرور آگاہ کریں ڈی آئی جی آپریشنز لہور ڈاکٹر آبید خان رائیور پولیس شہری کو لوٹنے کی ون فائیف کال پر فورے رسپانس کرتے ہوئے موقع پر پہنچے پولیس موبائل کو دیکھتے ہی تین مسلح ڈاکو نے فائرنگ شروع کر دی پولیس اور ڈاکو کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا فائرنگ رکنے پر ایک زخمی ڈاکو جو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ کے زد میں آ کر زخمی ہوا خیتوں سے گرفتار کیا گیا گرفتار ملزم کے شناخت مدسر والد سابر کے نام سے ہوئی زخمی ڈاکو کو تکوی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا رائیوینڈ پولیس نے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا دیگر ملزمان کے گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے چاہ رہے ہیں اپر اورکزئی تحصیل چیئرنل شپ کے لیے سینئر صحافی شہید خان اورکزئی نے کاغذات نامزر کی ریٹرننگ آفیسر نئی مللہ خان کے ساتھ جمع کرائی کاغذات نامزر کی جمع کرانے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شہید خان اورکزئی اور اناکہ مشران کا کہنا تھا شہید خان اورکزئی اناکہ مشران نے متفق کا طور پر کھڑا کیا ہے ہم اس کو بھرپور سپورٹ کر کے منتخب کریں شہید خان اورکزئی نے ہر میدام میں عوام کے خدمت دی ہے شہید خان اورکزئی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اپر اورکزئی اس پر ہمارا ساتھ دیں انشانلہ عوام کے اعتماد کو کبھی دھیس نہیں پہنچاؤں گا مزفرگڑ کے نواہی دھانہ شہر سلطان کی حدود چک کارلو میں منشیات فروشوں کے ڈیرے نوجوان نسل تباہی کے دوخانے پر پہنچ گئی عالی حکام سے فوری نوٹس دینے کا مطالبہ مزفرگڑ کے نواہی دھانہ شہر سلطان کی حدود چک کارلو منشیات فروشوں کے ماجکہ بن گیا اہل اناکہ کے بدناوے زمانہ منشیات فروش نوجوان نسل میں موت بانٹنے لگے جس سے نوجوان نسل اس پوری لانت میں مبتلا ہو کر تباہی کے دوخانے پر پہنچ گئی کہ میں نے مطادد بار عالی حکام کو اس لانت کا کارلو بات کرنے والوں کے خلاف کارلوائی کے لیے درخواست دی مگر کوئی شروعی نہیں ہوئی انہوں نے عالی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ایس پی ایکنٹ عیسیٰ سکھیرہ کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف کارلوائی جاری شمالی چھاؤنی چوکی گلکرشتر ٹاؤن پولیس کی کارلوائی بدنامے زمانہ منشیات فروش کی رفتار ملزم فریاد ہاشوی کی قبضی سے ڈیر کلو سے زائد چرس پرامر انچارج چوکی گلدشتر ٹاؤن محمد عثمان ملزم کا گلی محلوں میں نوجوان نسل کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف مکندما درج نوجوان نسل کی بربادی کا سبب بننے والے منشیات فروشوں کو کیفیر کردار تک پہنچایا جائے گا ایس پی گینٹ عیسیٰ سکھیرہ ہیڈ لائنز آپ نے جانی پسیر خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فوٹی سیون نیوز